بسم اللہ الرحمن الرحیم اور چین کو پتہ ہے کہ نیوٹرلز کو اگر پیسہ نہ دیا تو یہ تائیوان کے معاملے پر نہیں کھڑے ہوگی چین نے رات کو دو مزائل تائیوان کے اوپر سے جو گزارے ہیں اس سے دنیا پوری ایک دفعہ لرس کے رہے گئے در کے رہے گئے اور پاکستان کو پیسے دینے کا کیا فائدہ ہے تفصیل سے بتاتا ہوں حمزہ شہباز کو لندن بھجوا دیا گیا بھگا دیا گیا بلکہ آخری ملاقات میں وہ کیا کہکے گیا کیا دھمکی لگائی اس نے نیوٹرلز کو اور محرم کے بعد چودہ اگست اور اس کے بعد پھر نیوٹرل نہیں چاہتے کہ یہ ساری حمایت عمران خان کے پاس جو جا رہی ہے سروکا جائے بڑا پلین بن چکا ہے عمران خان پر جو ریفرنس دائر کیے جا رہے ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوگی پارٹی کو سسپینڈ کیا جائے گا یہ بڑا گریٹر پلین گیم اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے بھی ایک چھوٹی سی ابھی ریسنڈ ایک اہم خبر جو سٹیل میل کے حوالے سے دس عرب کی دن دہاڑے ڈکیتی مال چوری ہوا ظلم کی اب انتہا دیکھیں کہ جس افسر نے رپورٹ کی اسے ہی نوکری سے نکال دیا گیا یہ چوری کیا تھی کون ملوث تھا اس پر بھی تھوڑی سی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں سب سے پہلے ٹیلی گرام ورلڈ نیوز نے بتایا کہ دو میزائل رات کو تائیوان کے اوپر سے چین نے گزارے ملہ کیلے کان کے پاس سے گزارے جاپان کی پھر ڈیفنس منسٹری نے بھی یہ بات کنفرم کی اب دنیا کو ڈر یہ ہے کہ یہ جو بارہ بلسٹک مزائل جو تائیوان کے پانی میں چین کی فوج کی طرح سے پھینکے گئے کہیں ادھر درہ نکل جائیں چار دن کی ملٹری مشکے چین نے کی اور ساری دنیا کا وہ ترہ نکل گیا چین سو جہازوں میں جس میں جنگی جہاز بھی ہے اور دس بڑے بحری بیڑے نو ہزار تین سو کلومیٹر تک مار کرنے والے بیزائلوں کے ساتھ وہ ویڈیو اگر آپ پوری دیکھیں تو ایسے لگتا ہے اس ایک امپیوٹر گیم ہے اب امریکہ اور جی سیون جو بزائر مدد کرے لیکن معاملہ بلکل وہی جوکرین روس والا ہو رہا ہے یہ وہی استواردات شروع ہونے والی ہے پاکستان شمالی کوریا ایران روس چین کی حمایت میں باقی چین کے جو کیمپ کے ساتھی ہیں وہ نیوٹرلز نے اب چین کو ارجنٹ دو عرب لگائے سوری چین نے نیوٹرلز کو اور انہوں نے پیسے پکڑ لیے اس لیے پکڑے کہ دوزار اٹھانہ سے اب تک چین اکیس عرب ڈالر پہلے بھی دے چکا ہے پاکستان کو امریکہ ساری زندگی انیس سو ستالی سے اب تک پچھتر عرب ڈالر دے چکا ہے جس جو انہوں نے وصول کیا وہ نا پوچھے اس پر ایک علاق پروگرام بنتا ہے لیکن یہ جو حاجی صاحب نے اب امریکی سفیر کو ترخم بورڈر پہ بلایا انہیں اہم امور سے سمجھایا اور اس جگہ سے جہاں پاکستانی صحافی اٹھایا اس کے بس بہت سری انفرمیشن تھی یہاں حاجی صاحب نے ہاتھ جوڑ کر کہا جنابِ علی مجبوری ہے مانگنے والے نہیں ہیں لیکن کیا کریں یہ عمران خان جان نہیں چھوڑا سب کچھ کرنا پڑے گا پہلے بھی آپ نے تعاون کی ہے اب بھی آپ کریں تو اندر سے تو ہم آپ کے تعبیدار ہیں افسوس کی بات یہ ہے افسر جو تھا چھڑی والا کو پتہ اسٹک انگیڈ ہوتی ہے ایک سامنے رکھی ہوتی ہے اب ایک کونسلر لیول کے افسر کے سامنے انہوں نے اسٹک پیچھے لے لی پتہ پیچھے ہاتھ میں لے لی اب یہی بات عمران خان بار بار نے کہتا رہا آپ دوستی کریں لیکن غلامی نہ کریں امریکہ سے اچھے تعلقات بنائیں لیکن یہ مدلہ نہیں آپ چین سے دشمنی کر لیں وہ اپنے مفادات چھوڑ دیں ہمسائیوں کو ناراض کرنے جو وہ کہیں ان کی باتوں پر منوان عمل کرنا شروع کر دیں اب وہ یہی کہہ رہے ہیں ان کو کہ تورخم بارڈر کھولو وہ اس وقت پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے کھولنا لیکن یہ کہہ رہے ہیں کھولے آپ کا ڈالر بہتر ہوگا اور ڈالر مفت میں تو ملتے نہیں ماضی میں آپ کو یاد ہوگا جو سوویت یونین کے ساتھ افغان جنگ تھی یا دی اے بھی انہیں بڑے طریقے سے جاتے کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ ڈالر دوبارہ واپس امریکہ میں بزنس کی فارم میں جائیں گے گھروں کی صورت میں وہیں واپس جائیں گے انہیں اسی لئے امریکہ دے دیتا ہے سوس کا مقام یہ ہے یہ تصویر جو دیکھی ہے آپ نے یہ جو سر جھکا ہوا نیچے سامنے گوری چمڑی بطلب بتا رہے ہیں ان کو کہ اچھا ہے ڈرون کا راستہ اگلی دفعہ یہاں سے یوں ہے نشانیاں لگا لیا اب یہ سارا علاقہ آپ کے لوگ پوچھ رہے ہیں جی ڈالر کی قیمت کس طرح گر گی حکومت نے کیا ایکانومی کا کنٹرول کر لیا ایسا ہرگز نہیں ہوا پاکستان میں اگر کسی بھی شہر میں سب سے دا ڈالر کٹھے ہوئے تھے تو وہ لاہور تھا کیونکہ امپورٹڈ حکومت نے اپنے تمام لوگوں کو عمران خان کی حکومت کے وقت یہ تاقید کی تھی کہ ڈالر کٹھے کریں ڈالر بائے کرتے جائیں اور ان لوگوں نے یہ کہا بارہا اب اپنے ڈالر مارکٹ میں پھینکیں تاکہ ڈالر کا ریٹ کام ہو لیکن یہ خود کرتے نہیں تھے اس لیے یہاں سے ہی خود تو اپنے جہازوں میں بھر کر یہ ڈالر لے کر نکل چکے تھے تو عام لوگ کیوں پھر اپنے ڈالر واپس کرتے مجبوراً انہیں وہی کام کرنا پڑا ڈرون مار کا ڈالر گرانا پڑا اب لاہور میں یہ حالت ہے کہ لوگوں نے گھبرا کے ڈالر بیچنا شروع کر دی ہے پینک شروع ہو گئے پینک بٹن دب گئے چار دنوں میں چالیس روپے کی کمی نظر آئی ہے ملک میں اور ڈالر مزید ابھی گرے گا اس کی وجہ سے روپےہ مضبوط نہیں ہو رہا اس کی وجہ کہ ڈالر کی سپلائی بڑھ گئی ہے گھروں سے ڈالر نکل رہا ہے مارکٹ میں گھبرا کے لوگ بیچ رہے ہیں تو جب ڈالر کی طلب کم ہوگی رسد میں اضافہ ہوگا آئی ایم ایف کے آئے ہوئے کرزے پھر چین کے دیئے ہوئے پیسے اس سے آپ کی صرف اکانومی دیوالیا نہیں ہوگی جو کہ ہر محبے وطن کی خواہش ہے اللہ کرے پاکستان قائم و دائم رہے ہمیشہ لیکن اس سے مہنگائی میں کمی نہیں آئے گی کیونکہ پیٹرول اس وقت دنیا بھر میں سستا ہے دیکھیں اسٹریلیا میں دو ڈالر بیس سنٹ کا ایک لیٹر تھا گر کے آج ایک ڈالر 68 سنٹ پہ جلا گیا پاکستان میں پیٹرول اس وقت کم اس کم 80 روپے سستا ہونا چاہیے لیکن اس میں سے وہ مال بنا کر پیسے کی جو جو جوڑ توڑ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے پیسہ یہ سارا وہ ہے اب حاجی صاحب نے یہی معاملہ ان کے ساتھ ہوا حمزہ شہباز نے ان کو دھمکی لگائی انہوں نے حمزہ شہباز کو لندن بھگوا دیا کہ یہ سارے راز نہ کھول جائے حمزہ شہباز بہت دل گرفتا ناراض غصے میں کہ میری چیف منسٹری نہیں بچائی آپ نے میں باون سال کا ہو گیا ہوں یہ آخری موقع تھا بار بار زلط کا سامنا وہ بہت زیادہ سیریس لے گیا منٹل بریک ڈاؤن تک پہنچ گیا دھمکیاں لگانا شروع کر دی اور یہی کام اس وقت نون لی کے تقریباً ہر رہنمہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم کا بلکہ نیوٹرنز کو کہہ رہا ہے میں بار جا کے سب کچھ بتا دوں گا ہمیں لائے کیسے ہو تم ہماری ساتھ ڈیلز تم نے کیسے کی ہماری کیا کیا مدد کرتے رہے ہو میں ایک ایک نام بتاؤں گا یہ سب دھمکیاں لگا رہے ہیں مریم نواز سمیت سارا خاندان پھر حمزہ کے پاس گیا نیوٹرلز بیٹھے اسے امادہ کیا اور کہا آپ لندن جائیں کوئی کاروائی نہیں ہونے دیں گے اس دوران جب تک ہم عمران خان کا کچھ نہ کچھ کر لیں کچھ نہ کچھ یہ آپ نے واپس نہیں آنا یہ حکومت جب سے گئی ہے وہ اپنے آقاؤں کے ملک حاضری کے لئے چلے گئے ہیں بندہ پوچھے اس غلیظ نظام کے گھٹیا بیوپاریوں سے کہ عمران خان کا نام آپ نے ای سی ایل میں ڈالا حمزہ آپ کی فپو کا بڑا لڑکا ہے کہ اسے مکھن سے بال کی طرح نکال کر لندن بھیج دیا اس پر تو فرد جرم لگ نہیں تھے جیل جانا تھا اس نے اس کا تو یہ سارا کیس چل رہا ہے لیکن ام حریم کے بیٹوں کو کون قابو کرے گی کیونکہ مقابلہ سیاسی جماعت سے تو ہے نہیں مافیا سے ہے یہ تو جاج کر لیتے ہیں یا جاج کو گھر کے اوپر بھیج دیتے ہیں زرداری صاحب کا کیس سننے والا زدی جاج آپ کو بلوچستان میں یاد ہوگا دن دہاڑے اس بچارے کے ساتھ کیا ہوا تھا سارے تفتیشی راستے سے کیسے ہٹائے گئے اب ان کی نظر سکندر سلطان راجہ پہ ہے اس نے جو کل قائل ہے کہ مجھے کچھ ہوا پی ٹی آئی ذمہ دار ہے حالانکہ اس سے بھی پتا ہے کہ حاجی اور اس کے یہ لنڈن لپاتے سے چھوڑیں گے نہیں آپ دیکھ لیں اب دیکھیں کہ سٹیل میل میں انہوں نے کیا کیا ہے اس کی آپ کے سامنے مثال معاشی شہرگ کراچی میں پاکستان کی سٹیل میل روس نے لگا کے دی تھی صرف زمین کی قیمت سو عرب ہے صرف زمین کی اور یہ میں کم بہت لگا رہا ہوں اس کے اوپر جو مال پڑا ہے اس پر جو کام ہو رہا ہے وہ علاق ہے دس ہزار کے قریب لوگ یہاں کام کرتے تھے کچھ کو نکالا جا چکے ہیں کچھ بدل دے چکے ہیں پیکیجز وغیرہ ماضی میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے وہ لوٹ مار مچائی اس پر ایک الگ پرگرام میں کر چکوں پہلے پوری تفصیل سے لیکن ابھی جو ہوا معاملہ کہ دس عرب روپے کی چوری ہوئی اور جس شخص نے چوری کی رپورٹ کی اسے نوکری سے نکال دی ہے بلکہ اب اسے گرفتار کرنے کی بھی خبریں کہ تم نے یہ خبر باہر نکالی کیوں پہلے وہ یونین کا دیکھیں انصاف یونین ہے وہاں پر انہوں نے خط لکھا منسٹری کو ستائیس جولائی کو کہ جی پچاس ڈاکو سٹیل مل میں آئی پچاس اور تامبے کی بنی تارے سلوہے کا سامان لکھو کروڑوں کی چیزیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں ایک پلانٹ چل رہا ہے اس کو بھی لے گئے سٹیل مل میں بڑے لیول کی جو افسران ہیں وہ بیٹھے ہیں حکومت ظاہر ہے شامل ہے آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کے سارے لوگ اس میں شامل ہیں یہ سارے مال کھانے والے جتنا نقصان ہوا ہے ساڑھے چھے سو عرب دو ہزار بائس تک اس کے اوپر ابھی کرزہ موجود ہے لائیویلٹی ہے اب یہ جنجینئر عبد الرحمن نامی شخص اس گریب نے تمام افسران کی لسٹ بنائی ایف آئی اے کو بتایا بجائی ہے کہ اس کو انعام دے کہ تم نے ایک دس عرب کی چوری ایڈنٹیفائی کی اس سے بجائے ریوارڈ دینے کے اسے پکڑ لیا انہوں نے مینجمنٹ نے سٹوری چھپانے کے لیے کہا جی کہ اس نے سیکٹری صاحب سے بتتمیزی کی اور سیکٹری تمہارا کوئی اوپر سے آیا ہے اس غلط میڈیکل سٹیفکیٹ کی بنیاد پر بہانہ بنا کر اس گریب کو نوکری سے نکال دیا بڑی میند سے اس نے سارے ثبوت اکٹھے کیے تھے کہ یہ چوری سامنے لائے کہ یہ کون کو لوگ از مداران پکڑے جائے لیکن بدقسمتی دیکھیں کہ جہاں شرجی المیمن کی شراب شہد بن جاتی ہو چیف جسٹس کے سامنے عبدالرمان غریب کی کیا اوقات تھی اور یہی سب سے بڑی بات میں عمران خان صاحب سے بتانا چاہ رہا ہوں جو آج کی میری ویڈیو کا لبے لباب بڑا اہم بنیادی پوائنٹ ہے جو آپ نے پہنچانا ہے کہ اگر آپ کو عوامی اعتجاد چاہیے آپ چہتے عوام نکلے اور نکلے گی بھی اس طرح کے لپیٹ دے تو اس کا حل ایک ہے کہ پچیس مئی کے جن لوگوں جو ذمہ داران ہیں پولیس والے خاص طور پر جن کی تصاویرز ہیں ویڈیوز ہیں انہیں ایک کڑی سزائے روزانہ کی بنیاد پر دینا ہوں گی صرف ان کی خدمات واپس کر دینا تبادلے کرنا اس کا حل نہیں ہے عوام سوچ رہی ہے برنہ عوام تو نکل آئے گی عمران خان کہتے ہیں نہ بھی کہیں عمران خان کے لئے لوگ نکل آتے ہیں لیکن وہ جو خاموش ووٹ ہے خاموش طبقہ ہے خواتین ہیں بچے ہیں انہیں اس چیز کی ایشورٹی دے کہ ان کے ساتھ زیادتی کپتان نہیں ہونے دے گا پنجاب میں کے پی میں آپ کی حکومت ہے اس وقت سزا کا وقت ہے ججز کو بتائیں کم از کم ہتھکڑیاں لگا کر ان لوگوں کو سمنے لیں جو ان کو بچا رہے ہیں ان کے نام سمنے لیں کون سا برگیڈیا روکتا تھا کون سا لاہور کا ہائی کورٹ ان کو منیج کرتا تھا یہ سارے معاملات عوام کے سمنے لیں عمر شیخ جیسا آفسر لے کر رہے ہیں جس طرح یہ ریفرنس بنا رہے ہیں عمران خان کے خلاف پارٹی بین کرنے کے خلاف لوگ تو نکلیں گے عمران خان نے جگہ بدل کر حکمت عملی کی الیکشن کمیشن میں بھی انہوں نے دیکھے جیلی بندہ بھیج کر وہ شاہ میں مجھ سے درخواست رسیب کر لی کچھ موصول نہیں ہوا وہاں موجود رپورٹر بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا یہ بندہ نہیں تھا جس نے آکن کی درخواست موصول کی وہاں جی کا کہ وہ بندہ ہوگا ظاہر ہے نیوٹرلی کا کہ وہ ہوگا بندہ لیکن کیس جو بنایا جا رہا توشہ خانے کا اچھا توشہ خانہ جو دیکھیں نواز شریف کو اس پر سزا ہو چکی ہے جائدادیں بکنے کی اب باری ہے تو ان کی کوشش ہے کہ کسی طرح عمران خان پر بھی الزام ڈالا جائے وہ جو سنہ بچہ اعتراف کر چکے کہ ہمیں بقاعدہ وزیراعظم اس میں کہا جاتا تھا کہ گھڑی والا کیس اٹھائیں تو نواز شریف پر چکے بنا ہوئے تو حاجی کی کوشش ہے کہ جانے سے پہلے کسی طرح نواز شریف کو ایک دفعہ ان کر دیں یا پھر خان کو بھی گیم سے بائر آؤٹ کر دیں حالانکہ فورن فنڈنگ جس کا انہوں نے آٹھ سال کے بعد نام ممنوع فنڈنگ کیا عدالتوں کے باہر دنیا بھر میں دیکھیں ایک قائدہ ہے ایک اصول ہے ایک ذابطہ ہے کسی بھی فیصلے میں موجود تفصیل ہو فگر ہو تحقیق ہو حقائق ہو یہ غلط اگر ثابت ہو تو اس فیصلے کو تصمیم نہیں کیا جاتا ریجیکٹ کرتے ہیں خود ان لوگوں کے ہاتھوں میں ان لوگوں کے ادارے سے منسلک لوگ فورن فنڈنگ کے سارے کیس میں غلط ثابت ہو چکا ہے ویڈیوز کے امبار آ چکے ہیں سامنے جس میں پاکستانیوں کو جو پاکستان میں موجود ہے جن کا کوئی بریٹش امریکن کنیڈین اسٹریلین کوئی طلق نہیں ہے کوئی ثابت نہیں ہوتا کوئی نیشنیلٹی کوئی بیوی کوئی کمپنی کچھ بھی نہیں ان لوگوں کے نام بھی شامل ہیں اب دوسرے مرحلے پہ غیر ملکی پاکستانی جنہیں اب تک اوورسیز پاکستانی کہتے تھے اب دیکھیں وسیم اکرم اے جیسے پاکستانی ہے تو ان کی بیوی غیر ملکی پاکستانی ہے شویب ملک پاکستانی جبکہ ثانیاں شویب جو ہیں وہ غیر پاکستانی ممنوع پاکستانی بلگے فضول اور اہم کانہ فیصلے عدالت میں ان کے چیتھلے اڑ جائیں گے اور پھر یہ رونا شروع کرنے عدالت میں تین جاتھ تھے جی سترہ نہیں تھے معاملہ یہ ہے کہ دونمبری جتنی مرضی کریں گناہ چوری اور بدبو چھپ نہیں سکتی یہ سارے باہر آ جاتے ہیں اپنا خاص خیال رکھیں اگلی ویڈے تک کے لئے جازے اللہ حافظ